اسلام علیکم قائد کیسے امید کرتا ہوں سب خیر و حافظ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیلنج جازمہ کاری لوگ تو ماشاء اللہ سے اس وقت میں موجود ہوں مدینہ پاک میں سب سے پہلے تو حضور پاکیزات پر قرورو دودھو سلام ابھی میں جا رہا ہوں جبل اہود پر یہ جو سامنے آپ کو گائز بہار نظر آنے بڑے بڑے یہ جبل اہود کے ہیں تو انشاءاللہ آج ویڈیو میں آپ کو جبل اہود کی جو فصیلت ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل ملومات مل جائیں گی تو یہ دوستو مدینہ پاک سے بلکل سیدھا راستہ جاتا ہے یہ بیکھیں یہ بلکل سیدھا راستہ ہے جب آپ مزن نوی سے بلکل سیدھا آپ نکلتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو جبل اہود کے پارے نظر آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ جو بڑے بڑے آپ کو پھارے نظر آ رہے ہیں یہ جبل اہود کے یہ ان کا تقریبا جو فاصلہ ہے ٹھیک ہے لمبائی سے چڑھائیے تقریبا پندرہ سے سولہ تیلومیٹر ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جبل اہود کی مکمل معلومات تقصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیط کی جائے گی ابھی ماشاءاللہ سے میں اسی طرف جا رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے ہم پہنچ چکے ہیں جبل اہود پہ یہاں پہ دیکھتی ہیں کہ کیا میرا یہاں پہ الحمدلہ ہر وقت جو سوہ سبیل لگی رہتی ہے یہاں سے آپ جب بھی آئے نا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ کھانے پہر وقت مل جاتا ہے یہ ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہ جبل اہود ٹھیک ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں آپ کو ایک قبر دکھانے لگا ہوں ہے حضور پاک کے جو چچا تھے بالکل لادلے چچا حضور سیدنا امی الحمدہ ان کی قبر آپ کو میں دکھانے لگا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ یہ انہوں نے انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ میں دوسری سید جا کے نا قریب سے دکھاؤں یہ انہوں نے مطلب سائیڈوں پہ یہاں پہ وہ جنگلے لگا دے گئے ہیں یہاں پہ ان کے چچا سیدنا امیر حمدہ صلی اللہ تعالیٰ عنہوں کی قبر مبارک بھی ہے اور ستر شہدہ کی قبرے بھی یہاں پہ مجود ہیں تو یہ انہوں نے مطلب بورڈز پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے ہر زبان میں انگریزی میں اندو میں ٹھیک ہے اس کے بعد فارسی میں بھی لگایا ہوگا ہے افغانی زبان میں بھی لگایا ہوگا ہے مطلب کہ کافی انہوں نے زبانوں میں یہ دیکھنا ہے انہوں نے زبان میں یہاں پہ لکھ رہے ہیں مطلب کافی پچیس تیس زبانیں ہیں جن میں انہوں نے یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوگا ہے کہ مطلب یہاں سے آپ پار سکتے ہیں قبروں کے بارے میں یہ ہمارا اردو کا آگیا ہے یہاں مکمل تفصیلات کے بارے میں انہوں نے قبروں کے بارے میں جبلیوت کی تفصیلات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا ستر شہدہ کی قبریں اور انشاءاللہ جن کے بارے میں تفصیلات بھی آپ کو میں بتاؤں گا جی تو قرآن یہ جو قبریں آپ کو نظر آڑی ہیں یہ ایک بول طرح سا بننا ہوگا یہاں پہ ستر شہدہ کی قبریں ہیں یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ میرے ہاتھ کے نشان پر یہاں پر جو نہ وہ ستر شہدہ کی قبریں موجود ہیں اور وہ جو آگے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پا کے چچا کی قبر مبارک ہے جی تو گائز جبل اہود کو گزوہ اہود بھی کہاتے ہیں جہاں پہ گزوہ اہود کی جنگ ہوئی تھی مطلب کہ اسلام کی دوسری بڑی یہاں پہ جنگ ہوئی تھی اسی جنگ میں حضور پا کے جو لادلے چچا تھے سیدنا امیر حمدہ وہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے نعوذ باللہ ان کو بہت ہی بیت اٹھتی سے جوانا وہ یہاں پہ شہید کیا گیا تھا ان کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سکرے کیے گئے تھے اور ان کا جو کلیجہ تھا وہ نکال لیا گیا تھا تو اس کے بعد اسے کلیجے کو نعوذ باللہ خوایا بھی گیا تھا تو ابھی انشاءاللہ دوسری سائٹ پہ جائیں گے آپ کو جبل رحمہ پہ وہاں پر بھی آپ کو جا کے دکھاتے ہیں جہاں پر مطلب گزبہ عود کی جنگو ہی تھی اور وہاں پہ جو ستر شودہ شہید ہوئے تھے وہ مقام میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ستر شودہ آخرت کہاں پر شہید ہوئے تھے یہ دیکھے قریب سے یہ ہے حضور پا کے چچا کی قبر مبارد ابھی ماشاءاللہ سے میں جا رہا ہوں جبل رحمہ پہ یہ جو آپ کو سامنے پہاٹ شوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ جبل رحمہ کا ہے جبل عود کے پہاراں وہ دوسری سائٹ پہ ہیں اور یہ جو آپ کو جہاں پہ لوگ اوپر چڑے نظر آ رہے ہیں یہ جبل رحمہ ہے یہاں پر وہ ستر شودہ جو نہ وہ شہید ہوئے تھے وہ ستر شودہ دو سو شہید کیسے ہوئے تھے کہ جب گزبہ عود کی یہاں پہ جنگ لگی ہوئی تھی تو حضور پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ آیا آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے مطلب یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا تو جب انہوں نے مطلب جنگ ابھی بھی لہر ہی رہے تھے تو مطلب ان کو لگا کہ ہم نے جو جنگ جیتلی ہے تو وہ مطلب صحابہ پاک جو یہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے ٹھیک ہے نا تیر اندازی ہو رہی تھی جیسے مطلب پہلے دور میں جنگ ہی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو جو صحابہ پاک یہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ان کو ایسے لگا کہ جیسے ہم نے جنگ جیتلی ہے تو وہ اٹھ کے جانے لگے تو یہودیوں نے مطلب دوسری سائر سے ان پر تیرہ اندازی کرنا شروع کر دی تو نعوذ باللہ جو انہم ہمارے ستر شہدہ مطلب ستر شعبی وہ شہید ہو گئے تھے جہاں سے مطلب یہودیوں نے تیرہ اندازی کی تھی وہ بھی میں جب آپ کو وہ مقام آپ کو دکھاتا ہوں تو اس وقت میں آگیا ہوں جبل رحمہ پہ جس پہاری پہ اس وقت میں خواہ رہا ہوں یہ جبل رحمہ کی پہاری ہے تو یہ وہ والی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے انہوں نے مطلب صحابہ کرام پہ یہ والی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے انہوں نے صحابہ کرام پہ جو انہوں نے تیرہ اندازی کی تھی مطلب جنگ ان کو لگا صحابہ کرام پہ جیسے جنگ ختم ہو گئی ہے یہ ساری والی یہ وہی ساری سائیڈ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو بڑے بڑے آپ کو پہار نظر آ رہے ہیں یہ جبل عہد کے پہار ان کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ یہ پہار من سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ماشاءاللہ سے یہ مقام ہے جبل عہد کا جبل عہد کے پہار بھی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں مدینہ پاک کے پہار بھی محبت کرتے ہیں اور یہ جبل عہد کی مسجد ہے یہ بھی انشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں اندر سے دکھاؤں گا اور صاف سے یہ گھٹیا جو کام ہمارے یہ جو کرتے ہیں لوگ یہاں پہ آکے پتروں پہ نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ پتھروں پر لوگوں نے نام لکھنا ہے یہ بہت ہی جو ہمارے لوگ جو یہاں آتے ہیں عمرہ کرنے یہ بہت ہی کٹیہ پن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے پتھروں پر نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ لوگوں نے پتھروں پر جو نام اگرہ لکھے ہونا ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ ہر ایک کا نام مطلب کسی کا نام عمر ہوتا ہے کوئی کسی کا نام ہوتا ہے جبلہ رحمہ کی پہاری تھی اس سے میں آگا ہوں نیچے ابھی میں یہاں پہ آپ کو اس کے بازار دکھاتا ہوں جبلہ ہوت کے جو پہار کے جو بازار ہیں وہ انشاءاللہ اپنوں کے ساتھ شیر کرتے ہیں ہوا بھی بہت زیادہ تیز چلنے لگی ہے اور بارش بھی ہلکی ہلکی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ بازار ہے مطلب یہ ابھی ان کو یہ ترپالے وغیرہ لگا کے ان کو ڈھام بڑے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارش آنے کا بھی مقام بارش آنے کے بھی مقام ہے تو یہ ہے جبلہ ہوت کی جو مزید ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو انگر سے جا کے اس کا سارا وزر کرو ہوں گو انشاءاللہ اب آگایز بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں وہ تیز چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے بادل بھی گرج رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بجلی بھی جو بھر رہی ہے کافی بحول خراب ہو گئی یہاں کا ابھی پیچھلے کچھ دنوں پہلے مدینہ پاک میں بارش ہوئی تھی لیکن پھر سے بارش کا سنسلہ شروع ہو گیا تو گائز ابھی ہم نے ماشاءاللہ سے مازے مغرب ادا کی ہے جبلہ ہوت کے ٹھیک ہے یہ جبلہ ہوت کی مازجد ہے یہ اس کے اندر کے منازل ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری غائز اندر سے جنب ہوئی ہے مازجد ہمائے گئی ہے بہت ہی پیاری مازجد ہے یہ والی نا بہت ہی پیارا ڈزائن ہیں اندر سے بھی باہر سے بہت بہت ہی پیاری ہے اور اندر سے بہت اچھی ڈیزائن کی گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اوپر سے جو شاتب گیا رہا نا وہ وہاں پہ میں آپ کو لکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری مازجد ہے بہت سے یہ والی یہ والی مازجد کی فرانٹس آئر ہے جہاں پہ امام میں ہیں امام نماز پر آتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو یہ چینل کو سسکرائب لازم کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک لازم کیجئے اور کمنٹ میں لازم سائے آپ اپیشہ بھی جہت کرنی ہے